بادام اخروڈ انجیر پستا سردیوں کی کیا کیا مزے دار ہیں سو خاتے لیکن جو ہوتی ہیں ان کی قیمت کی بعد تو سارا مزا کرکرا ہو جاتا ہے دیسی گیری بارہ سو امریکن بادام دو ہزار اخروڈ گیری اٹھارہ سو جبکہ نمکین پستا دو ہزار دو سو روپے فی کلو چل غوزی کی قیمت کا تو پوچھے ہی مت دو چار ہزار نہیں اکٹے سات ہزار روپے فی کلو ہے ادھر ترتی سردی میں شہری ڈرائی فروٹ تو خریدتے ہیں لیکن مہنگائی کا گلہ بھی کرتے ہیں دکاندار بھی مانتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ مہنگا ہے تب ہی تو اس کے مہنگے ہونے کی وجہات بھی بتاتے ہیں ڈرائی فروٹ میں سب سے زیادہ ریٹ چل غوزی کا ہے جس کا ریٹ تقریباً سات زار ہو گیا ہے اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ اس کی پیداوار بہت کام اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جسی وجہ سے یہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے مہنگائی کے اس دور میں ڈرائی فروٹ کھانا اب آسان کام نہیں رہا موسم سرما میں خوشک میں وجہات قدرت کا بہترین تحفہ ہے لیکن سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ خوشک میں وجہات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے کیمریمن یاسی رفی کے ساتھ سندرستان لاہور نیوز